السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میرے ہاتھ میں کتاب ہے برٹن ریسل کی وائی آئیم نوٹ کرسٹرن اس کتاب پر تفسیرہ کرنے کیلئے میں نے دعوت دی ہے جناب باکر مہدوی صاحب کو اور وہ اس کتاب کے اوپر تفسیرہ کریں گے اگر کسی کو اپنا ایمان چیک کرنا ہو کہ وہ کتنا مسلمان ہیں تو وہ اس کتاب کو پڑھ لیں لیکن یہ کہ شرط یہ ہے کہ کسی استاد کی رہنمائی کے ساتھ اس کتاب میں ہم گفتو کریں گے سیکلوریزم کے اوپر اکیسوی صدی جو ہے وہ آزاد خیالی کی صدی ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ مذہب سے دور ہو کے سائنس کی طرح رجوع کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر خدا کے وجود کے اوپر خدا نے جو اس کائنات میں جو شر پیدا کیا ہے جو خطرات پیدا کیا ہے جو ایسے لوگ کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اس کائنات کا نظام درم و بھرم کرنے کی کوشش کی تو ایسے لوگوں کو خدا و اندر مدعال نے کیوں پیدا کیا ہے ان تمام موضوعات پر ہم گفتو کریں گے باقر مہدوی صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وسیدنا محمد و آلہ الطاہر پیر تراند راسل کی مشہور و معروف کتاب میں مسیحی کیوں نہیں ہوں اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت پیش کرنے ہیں سب سے پہلے خود راسل کے حوالے سے کہ راسل بیس فی صدی کا ایک اہم ترین برطانوی مغربی ملہد فلسفر کے جو مختلف دلائل کے ذریعے نہ صرف خدا کے وجود کا انکار کیا بلکہ جو خدا کے اقرار کرنے والے تھے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا ان پر اعتراضات بھی پیش کیے اور مختلف طریقوں سے موحدین کے خلاف ایکشن لیا اور ان کے دلیلوں کو رد کیا راسل کا ایک معروف و مشہور انٹرویو ہے بلکہ ایک مناظرہ ہے بی بی سی لندن میں جب اس نے فریڈرک کاپلستون کے ساتھ جو موحد تھا خدا کے موضوع پر گفتگو کی اور اس مناظرے میں بلاخر جو طولانی مناظرہ تھا اس مناظرے میں اس نے کاپلستون کو جو موحد تھا خدا کا اقرار کرنے والا تھا اس کو بظاہر اپنے فلسفی طریقے کے ذریعے شکست دی اور پھر ایک معروف و مشہور ایک آرٹیکل اس نے ایک سپیچ کی 1972 میں ایک نورس لندن میں ایک موحدین سے مخاطب ہو کر ایک سپیچ کی جس اس پیچ کو بعد میں ریٹن فارم میں اس کو شائع کیا گیا اور پھر ایک سب سے پہلے تو میکزین میں چھپا اور اس کے بعد راسل کے ایک دوست نے اس آرٹیکل کو اس سپیچ کو اور راسل کی اور دوسری نظریات کے حوالے سے جو آرٹیکل سے ان سب کو ملا کر ایک کتاب کے صورت میں شائع کیا جو آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کتاب کا جو پہلا باب ہے پہلا آرٹیکل ہے اسی نام پر ہی اس پورے کتاب کا نام رکھا گیا جبکہ اس کتاب میں صرف خدا کے ہونے پر یا مسیحت کے اوپر گفتگو نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کتاب کے سولہ مختلف باب ہے اور سولہ مختلف موضوعات پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے آج ہمارے مقصد ان تمام تر سولہ باب کے حوالے سے گفتگو کرنا ان کے اندر جو شباہات اور اشکالات بیان کیے گئے ان کے جوابات دینا نہیں ہے بلکہ آج صرف اس کتاب کا جو دیباچہ ہے جو خود راسل نے اپنی قلم سے لکھائے اس کے اندر جو چند اشکالات ہیں ان اشکالات کو بیان کرنا جو ایک طرح سے اس کتاب کے مکمل کتاب کی اکاسی کر رہا ہے بیسیکلی اس کتاب میں راسل نے مسیحت کے حوالے سے خدا کے حوالے سے خدا کے جاودانہ نہ ہونے کو اس حوالے سے اور حضرت عیسیٰ مسیح کے معاشرے میں ان کا بہترین اور عقل منترین فرد ہونے کے حوالے سے انہوں نے رد پیش کیا ہے راسل نے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو اس کتاب کی ہے وہ یہ کہ ڈاروین کی تھیوریز کو راسل نے تعاید کیے اس کے بیس پر کچھ باتیں اس حوالے سے بیان کیے اور دین میں اخلاق کے حوالے سے اس نے جو مین وجہ بیان کیے کہ دین میں اخلاق کیوں پایا جاتا ہے وہ مین وجہ راسل نے انسان کے اندر جو خوف اور ڈر ہے اس کو بیان کیے یہ وہ چیزیں جو مختصر بریفنگ تھی اس کتاب کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پیش کی اب آتے ہیں اس کتاب کے دیو باتشے کے حوالے سے کہ اس کتاب کے دیو باتشے میں راسل نے کیا بیان کیے اس کتاب کے دیو باتشے کے پہلے ہی پیج میں راسل یوں بیان کر رہا ہے میں کتاب کے اوپر سے صفحہ نمبر 5 ریڈنگ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں راسل کا یہ کہنا ہے کہ بیس فی صدی آزاد خیالی عقل پسندی اور سیکلارزم کی صدی ہوگی جبکہ انسان مقدس رہنماؤں سے بینیاز ہو کر سائنسی اور معروضی انداز سے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرنا چاہیں گے دنیا کے کئی کونوں میں بھی اس امید کا اظہار کیا جا رہا تھا اس امید کے ساتھ یہ دعوے بھی کیے جا رہے تھے کہ مذہب کی بالادستی کے زمانہ ختم ہونے کو ہے اس میں راسل سیکلارزم کو ذکر کر رہا ہے سیکلارزم یعنی کیا سیکلارزم یعنی دین اور دنیا میں جدائی دین اور سیاست میں جدائی دین اور ایکنومکس میں جدائی دین اور معاشرے سے جدائی دین کو بالکل ہی معاشرے سے کاٹ کر دین کو صرف چرچ کے حد تک ہی محصور اور منحصر کر دیا جائے دین اگر کئی ہے تو چرچ کے اندر کے حد تک ہی ہے چرچ کے محدودے میں ہی ہے چرچ کے باہر دین کا کوئی رول نہیں ہے دین کا کوئی کردار نہیں ہے نہ ایکنومکس میں نہ سیاست میں نہ معاشرے کے کسی بھی چیز میں دین کا کوئی رول نہیں ہے اور اس کی مین وجہ اس زمانے کی کرسچنیٹی تھی کہ اس زمانے کی کرسچنیٹی نے کیونکہ دین کے ہاتھوں کو بند رکھا تھا کہ اگر گالیلہ جیسے اس شخص بھی کوئی تھیوری پیش کر رہا ہے سائنسی تھیوری پیش کر رہا ہے اور وہ سائنسی تھیوری چرچ اور چرچ کے جو ارباب تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس کو نہیں مان رہے تو اس تھیوری کو پورے معاشر میں لاگوں ہونے سے منع کر رہے اس تھیوری کو مکمل طور پر لد کر رہے جبکہ چرچ کے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے سائنسی ترقی کے ذریعے جو پیش آنے والے نظریات تھے ان کو رد کیا اور صرف گالیلہ نہیں تھا بلکہ اس طرح کے کئی سارے اور تھے جن کو چرچ نے اس زمانے کے مسیحیت نے اور ارباب مسیحیت نے اسے رد کیا اور یہ مہن وجہ بنی کہ سائنسی طبقہ سائنسی علماء نے چاہا کہ دین کو علم کے ساتھ یعنی سائنس سے جدہ کر دیا جائے دین کو سیاست سے اقتصاص سے ایکونومی سے جدہ کر دیا جائے اور پھر کیونکہ دین علم کی تباہی کا باعث بن رہی تھی دینی تھیوریز عقل کے برخلاف نظر آ رہی تھی لہٰذا انہوں نے دین کی مخالفت کرنا شروع کی اور دین کو محدود اور منحصر کر دیا چرچ کے حد تک لیکن مسیحیت اور عیسائیت میں چیز پائی جا رہی تھی کہ جہاں عیسائی دین عیسائیت کا جو دین پایا جا رہا تھا وہ علم اور سائنس سے برخلاف تھا لیکن اگر کوئی دین ایسا ہو جو نہ صرف سائنسی ترقی کو رد کر رہا ہو بلکہ خود عقلی دین ہو اور سائنسی ترقیات کو عقلی ترقیات پر مورد عائد لگا ہے تو ایسا دین نہ صرف برا نہیں بلکہ ایسا دین تو مورد عائد بھی ہوگا وہ دین جو خود این عقلانی ہو وہ دین جو عقل کی کمیاں کو پورا کرے بلاخر ہر چیز ایسی نہیں ہے جس کو عقل سمجھ سکے بہت سارے ایسی چیزیں جہاں پر عقل کی رس رسی نہیں ہے عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی عقل کی کچھ خامیاں ہیں کچھ کمیاں ہیں ان خامیوں کو ان کمیوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا ہر انسانی عقل یہ سمجھ رہی ہوتی ہے یہ جان رہی ہوتی ہے یہ بہت خوبی اس سے آگاہ ہے کہ میں اپنی عقل سے اس کائنات کی ہر اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھ سکتا ہوں مثال کے طور پر شراب اور شربت جن دونوں کو انگور سے لیا جاتا ہے کیا دونوں ہی حلال ہے کیا دونوں کو پیا جا سکتا ہے یا انسان کے بدن سے خارج ہونے والا پہشاب اور پسینہ انسان کے بدن سے خارج ہوتے دونوں کیا دونوں ہی پاک ہے یا دونوں ہی نجس سے ان جیسے چیزوں کو انسان بہت خوبی سمجھتا ہے اک نہیں سمجھ سکتا بہت خوبی جانتا ہے اک نہیں جانتا لہذا ان جیسی چیزوں میں انسان محتاج ہے عقل سے بارہ تر ایک ایسے رہنمہ کا جو آ کر انسان کو ان جیسی چیزوں میں بھی رہنمائی کرے اور انسان کو ہدایت دے اور خدا نے اگر ہم خدا کو مان لے بنوان اس کے کہ ایسی ہستی جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے تو وہ ہستی جس نے انسان کو بنایا ہے انسان کے بارے میں یہ بھی جانتی کہ انسان ہر چیز کو نہیں جانتا لہٰذا اسی خدا نے انسان کی ہدایت کا سامان کا بندوبست بھی کر رکھا ہے وہی خدا اگر ہم قرآن مجید کو مان لے وہی خدا قرآن مجید میں یوں بیان فرما رہا ہے کہ میں نے انبیاء بھیج دیئے میں نے رسول بھیج دیئے کہ میں اگر انبیاء نہ بھیجتا یا انبیاء بھیجنے میں دیر کر دیتا تو تم انسان مجھ خدا پر اعتراض کرتا کہ خدا تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے قرآن مجید کی آیت رسولا مبشرین و منذرین لئاللہ یکون لنناس علاللہ حجتن بعد الرسول خدا نے انبیاء بھیج دیئے تاکہ انسان خدا پر اعتراض نہ کرے کہ اے خدا تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے یہ مغرب زمین پر جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ آ کر دیکھیں خدا کس قدر انسان کو آزادی دے رہا ہے کہ انسان خدا پر اعتراض کرے انسان کے پاس یہ حق ہو کہ خدا پر اعتراض کرے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر انبیاء نہ بھیجتا تو انسان کے پاس یہ حق ہوتا انسان اپنی اقل کے ذریعے وہی سوچتا کہ میں ہر چیز کے اچھائی و بڑائی کو نہیں سمجھ سکتا ہوں لہذا میں محتاج ہوں ایک ایسے شخص کے جو آ کر مجھے اس کائنات کی ہر چیز کی اچھائی و بڑائی کا بتا ہے تو یہ انسان اپنی اقل کے ذریعے خدا پر اعتراض کر سکتا تھا کہ اے خدا تو نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے اور پھر خدا نے انبیاء بھیجنے کے بعد ہم پر حجت تمام کر لی لہذا یہ انسان ایک ایسا دین بھی ہو سکتا ہے جو نہ صرف اقل کے برخلاف نہ ہو بلکہ اقل کی تائید کر رہا ہو اقل کے اندر جو کامیاں جو خامیاں ہیں جو اقل کی کمیاں ہیں اس کو پورا کر سکے یہ دین نہ صرف اقل کے برخلاف ہوگا یہ دین نہ صرف سائنس کے برخلاف ہوگا سائنس کے ساتھ کوئی ٹکڑاؤ نہ رکھے گا بلکہ سائنس کی تائید کر رہا یہ دین اور سائنس ایک ہی ہو جائیں گے اور اس دین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر علم چاہے وہ میتیمیٹکس ہو چاہے وہ بائیولوجی ہو چاہے وہ کیمیسٹری ہو چاہے میڈیکل ہو چاہے انڈینئرنگ ہو ہر علم دینی علم ہے کیونکہ ہر علم میں یہ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے کہ خدا نے یہ بنایا خدا نے یہ بنایا خدا نے یہ بنایا ہر علم میں چاہے وہ میڈیکل ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی علم ہو ہر علم میں ہم خدا کو موضوع بحث بناتے کہ خدا کے فعل کو موضوع بحث بناتے کہ خدا نے یہ بنایا اور یہ بنایا اور یہ بنایا لہٰذا ہر علم دینی علم ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس علم کا عالم خدا کو نہ مانتا ہو اس علم کو جاننے والا خدا کو نہ مانتا ہو علم کبھی بھی سیکولار نہیں ہوگا لیکن وہ عالم سیکولار قرار پاسکتا ہے وہ عالم ملحد قرار پاسکتا ہے وہ عالم خدا کو رد کرسکتا ہے وہ عالم خدا کے برخلاف بات کرسکتا ہے لیکن وہ علم جس میں ہم خدا کے فعل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہر علم میں یا خدا کے قول کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا خدا کے فعل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہر علم دینی علم ہے لہٰذا این ممکن ہے کہ ایسا دین ہو جو نہ عقل کے برخلاف نہ ہو بلکہ عقل کی تائید کرے اور اقل کا سہارہ بنے اور اقل کا ہاتھ پکڑ کر اقل کو اور زیادہ کمالات کی منزل پر اروج کروائے تو اس وقت وہ دین نہ صرف اقل کے برخلاف نہ ہوگا اس دین پر ایمان لانا نہ صرف اقل کے برخلاف نہ ہوگا بلکہ اس دین پر ایمان لانا این اقلانیت ہوگا بالکل ایکزسٹانسیالیزم کے برخلاف کیوں؟ کیونکہ ایکزسٹانسیالیزم کا یہ کہنا ہے کہ وہ دین جو مانتے ہیں ان کا یہ دعاوہ ہے کہ دین جتنا انسان شور اور جذبے کے ساتھ قبول کرے اس دین کو وہ اتنا ہی زیادہ متدین ہے وہ اتنا ہی زیادہ دیندار ہے اور جتنا ہی وہ جو دین کی بات وہ مان رہا ہے اقل کے برخلاف ہو وہ اقل کے برخلاف کی بات کو صرف اس وجہ سے کہ وہ دین کہہ رہی ہے اس بات کو مان لے ایکسپ کر لے تو وہ اتنا ہی دیندار ہوگا یہ ہے ایکزسٹانسیالیزم جبکہ اسلام کو یہ کہنا نہیں ہے اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی دین بات پیش کر رہی ہے کوئی ایک بھی بات دینی کوئی بھی ایک بھی بات اقل کے برخلاف نہیں بلکہ این اقلانیت این اقلی بات دین پیش کر رہا ہے لہٰذا ہمارا دین اقل کے ساتھ تقابل میں نہیں اقل کے ساتھ ٹکڑاؤ میں نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جبکہ یہ چیز مسیحیت میں یا جوسرے عدیان میں اس کے برخلاف پائی جاتی ہے اور اس میں سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے اسلام میں سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے یہ وہ ایسا دین ہے کہ آپ خدا کے حوالے میں سوال کر سکتے ہیں خدا کے حوالے سے مختلف پہلو کے حوالے سے آپ سوالات پیش کر سکتے ہیں اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم محدود ہیں خدا لا محدود ہیں خدا کے اس لا محدود وجود کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہم اس کو مکمل طور پر محصور نہیں کر سکتے لیکن ہم خدا کے حوالت سے مختلف سوالات پیش کر سکتے ہیں خدا کی ذات کی حوالت سے سوالات پیش کر سکتے ہیں خدا کی صفات کے حوالت سے خدا کے افعال کے حوالت سے سوالات پیش کر سکتے ہیں بلکل جس طرح راسل نے سوالات پیش کی اور اس کے حوالت سے جوابت بھی آپ کی خدمت میں بیان کر جائیں گے تو یہ سوالات بیان کرنا کوئی منع نہیں ہے عیسائیت کے برخلاف کہ جہاں پر آپ کو یہ منع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ سوال کر رہے کہ خدا ایک بھی اور تین بھی ہے وہ کیسے اس سوال سے آپ کو روکا جائے گا منع کیا جائے گا کہ آپ یہ والا سوال نہیں کر سکتے آپ صرف اس بات کو مان لو تو ہمارا دین اسلام کا دین ایسا دین نہیں ہے اسلام کا دین این اقلانی ہے اور اس میں جتنا انسان اقل مند ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان مؤمن ہوگا اتنا ہی انسان دیندار ہوگا کیونکہ خالق اقل نے ہمیں اسی اقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور کئی مرتبہ قرآن مجید میں اس بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ پہلی بات راسل کی اقلی بات جو صفحہ نمبر سیون میں وہ پیش کر رہا ہے بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ میرے نزدیک تمام بڑے بڑے مزاہ مثلا بودائزم، عیسائیت، ہندویزم، اسلام اور کمیونزم نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ انسانیت کے لیے ذرہ رسابی اس مندق کی روح سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ چونکہ ان میں کسی قسم کی ہمانگی نہیں پائی جاتی اس لیے یہ سب قسم بے بنیاد ہے اور یہ کسی کام کے نہیں مثلا چند ایک استثناء چھوڑ کر ہر شخص کا وہی مذہب ہوتا ہے جس کمیونٹی میں وہ پیدا ہوتا ہے جس سے ثابت ہے کہ ماحول ہی ہوتا ہے جو اس کو صرف وہی رائج مذہب کو قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ادیان میں اگر ہم ہر دین کو حق مانے تو اس صورت میں یہ دعویٰ آپ کا درست ہوگا کہ ہر دین کا آپس میں مختلف ادیان کا آپس میں ہمانگ ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر ہم ایک ہی دین کو حق مانے تو وہی ہی دین صرف حق ہے اور باقی ادیان باطل ہے ظاہر سی بات ہے حق اور باطل میں ہمانگی کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں پائی جائے گی لہٰذا حق ایک ہی ہے اور باقی ادیان باطل ہے اور اس باطل ہونے کی وجہ سے ادیان میں آپس میں ہمانگی نہیں پائی جائے گی اور دوسری بات وہ یہ کہ جو بیان کیا گیا کہ ہر ایک کا وہ مذہب ہوتا ہے جس کمیونٹی میں وہ پیدا ہوتا ہے اسلام کا یہ دعویٰ ہے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ بات واجب کر رکھی ہے کہہ کر تم اسلام کو مان بھی رہے ہو تو اسلام کو آپ بغیر اقلی دلیل کے نہیں مان سکتے خصوصاً خصوصاً اسلام کی جو جڑے ہیں دین اسلام کی جو جڑے ہیں ہر دین کی جڑے ہیں آپ دین کی جڑوں کو بغیر اقلی دلیل سے ایکسپ نہیں کر سکتے چاہے وہ شخص اسلامی معاشرے میں کیوں نہ پیدا ہوا چاہے وہ شخص سنی معاشرے میں کیوں نہ پیدا ہوا چاہے وہ شخص شیعہ معاشرے میں کیوں نہ پیدا ہوا چاہے وہ شخص کسی بھی مذہب کے حوالے سے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے محاول میں پیدا نہ ہوا ہر شخص کو چاہیے کہ اگر وہ خدا کو مان لائے خدا کی حوالے سے اس کے وقت دلیل ہونی چاہیے رسول خدا کو مان لائے تو رسول خدا کے حوالے سے اس کے واس دلیل ہونی چاہیے خلیفہ کو مان لائے خلیفہ کے حوالے سے اس کے واس دلیل ہونی چاہیے ولی کو مان لائے ولی کے حوالے سے اس کے واس دلیل ہونی چاہیے چاہے وہ کسی بھی چیز کو مان رہا ہو قیامت کے وجود کو مان رہا ہے قیامت کے حوالے سے دلیل ہونی چاہیے یہ وہ اصول ہے جن کو اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود بقیر دلیل کے مانے تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوگا خود اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسلام پر ایمان رکھتے بھی ہو مسلمان ہو بھی تب بھی ان چیزوں کے حوالے سے ان اصول دین کو اگر مان بھی رہے ہو تو تمہارے پاس اقلی دلیل ہونی چاہیے تم ایسا نہیں کر ساتے کسی کی بات کو ماننو صرف اس شخص اس بجاہ سے کہ وہ شخص اس بات کو بیان کر رہا ہے کسی کی بات کو صرف اس کے بیان کرنے کی وجہ سے نہیں ماننا بلکہ ہر اصول دین کے حوالے سے ہمارے پاس اقلی دلیل ہونا ضروری ہے لہٰذا صرف اور صرف کسی معاشرے میں پیدا ہونا اس معاشرے میں حاکم دین کو ماننے کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہو چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو مسلمان ہو کوئی بھی دین کا ماننے والا ہو اس کے پاس اس دین کو ماننے کیلئے اقلی دلائل ہونا ضروری ہے جو راصل اپنی کتاب میں پیان کر رہے اسی پیج پر خدا کے وجود کو ثابت بے شبار قسم کی روایتی دلائل ہے جو خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں بہت سے ممتاز عالم انہیں مزید قابل قبول بنا کر آگے بڑھاتے ہیں لیکن وہ منطق جس کے تحت یہ دلائل قبولیت اختیار کرتے ہیں ارزتو کی طرز کیا نہایت دقیانوسی طریقے کار ہے جسے سوائے کیتولک چرچ تمام فلسفہ دان مسترد کر چکے باقی صرف ایک ہی دلیل رہ جاتی ہے اور وہ ہے لوہِ عزل پر لکھا ہوا جو کسی بھی طرح منطق پر پوری نہیں اترتی جو خدا کے وجود پر دلائل ہے کیا وہ صرف سنت آگوس کے بیان کردے دلائل ہی ہے کیا وہ صرف مسیحیت کے چرچ کے بیان کردے دلائل ہی ہے یا نہیں ان سے بڑھ کر بھی دلائل پائے جاتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ تمام طرح فلسفہ نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا بلکہ کئی ایسے فلسفہ ہیں جنہوں نے خدا کے وجود کا اقرار بھی کیا اور وہ صرف برد سقیر کے فلسفہ ہی نہیں بلکہ اندلوس میں رہنے والے ابن روشت جیسے فلسفہ نے بھی خدا کے وجود کا اقرار کیا ہے سب سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ دلیل جو تماس اکویناس کیتولک چرچ میں رہتے ہوئے بیان کر رہے ہیں اگرچہ ان کو بیان کرنے میں دقیقت ہوئی ہے مشکل ہوئی ہے لیکن وہ دلیل اپنی جگہ پر محکم ہے اس دلیل کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتے تاکہ اس کے محکم ہونے کا اندازہ لگایا جا سکے اور وہ دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی وجود ہے جو بھی چیز موجود ہے ہر چیز کے وجود رکھنے میں ہر موجود دو قسم کے یا وہ چیز جو وجود رکھتی ہے یا اپنے آپ وجود رکھتی ہے یا یہ کہ کسی اور ہستی نے اسے نعمتِ وجود سے نوازہ ہے اگر وہ اپنے آپ وجود رکھتی ہے تو ہم اسی ہستی کا نام جو ہستی اپنے آپ وجود رکھتی ہے جو اپنے وجود رکھتے ہیں میں کسی اور کے محتاج نہیں ہے جس نے اپنے وجود کو کسی اور سے نہیں لیا ہے ہم اسی ہستی کا نام خدا رکھتے ہیں واجب الوجود رکھتے ہیں اور اگر کائنات کی وہ ہستی جو اپنا وجود کسی اور سے لے رہی ہے تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ وہ ہستی جو اپنا وجود کسی اور سے لے رہی ہے کیا وہ اپنا وجود خدا سے لے رہی ہے یا غیر خدا سے لے رہی ہے اگر وہ اپنا وجود خدا سے لے رہی ہے تو پھر آخر اس کے ذریعے بھی خدا ثابت ہو گئے ہاں اگر وہ ہستی بھی اپنا وجود غیر خدا سے لے رہی ہے تو پھر یہی سوال دوسری ہستی سے کیا جائے گا کہ آپ اپنا وجود کہاں سے لے رہے ہیں آپ کا اپنا وجود خود سے یا کسی اور سے تو یہی سوال ریپیٹ ہوتا جائے گا یہاں تک کہ ہم ایک ایسی ہستی تک پہنچے جس نے اپنا وجود اس کا اپنا وجود اپنے سے ہو اس نے اپنا وجود کسی اور سے نہ لیا ہو اور یہ اس سلسلے کا خاتمہ ہوگا اور یہ سلسلے کا انڈ اور نہائید ہوگا اور خاتمہ ضروری ہے اس سلسلے کا اور اسی صورت میں ہی خاتمہ ہوگا اس سلسلے کا وہ اس وجہ سے کہ یہ ممکن نہیں کہ وجود دینے والی ذات دو ایک ایسی ذات ہو جو اے بی کو وجود دے اور بی بھی اے کو وجود دے تو یہ تو محال لازم آئے گا بلاخر ان میں سے کوئی ایک پہلا آیا ہے جو دوسرے کو وجود دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے کا موجود کا محتاج ہیں تو یہ تو اس سے دور لازم آئے گا اور محال دور لازم آئے گا اور ساتھ ہی تسلسل بھی محال ہے کہ ہم ایک ایسا سلسلہ تصور کریں کہ اس میں ہر شے اپنے وجود رکھنے میں دوسرے کا محتاج ہو اے بی کا محتاج ہو بی سی کا محتاج ہو سی دی کا محتاج ہو یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ سلسلے کا کوئی انڈ اور خاتمہ نہ ہو تو کوئی ہم نے اس طرح کا فرض کر لیا کہ اے بھی زیرو ہے اپنے وجود رکھنے میں زیرو ہے بی بھی زیرو ہے سی بھی زیرو ہے ڈی بھی زیرو ہے ای بھی زیرو ہے تو ہر ایک تو ان میں سے زیرو ہے کیا ان زیرو کے مجموعے سے کیا ون وجود میں آ سکتا ہے یقینا نہیں آ سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس زیرو کے مجموعے میں بھی اس ناوجود رکھنے والے مجموعے میں بھی جس میں ہر ایک اپنا وجود خود سے نہیں رکھ رہا زیرو ہے وجود رکھنے میں اس زیرو کی مجموعے میں بھی اس سلسلے میں بھی اس تسلسل میں بھی کوئی ایک ون کا ہونا ضروری ہے جس ون کے ذریعے خود اپنا وجود رکھ رہا ہے اور پھر باقی اس سلسلے کی تمام تر حشیاء کو وہ وجود دے رہا ہے لہٰذا کائنات کی ہر شئے یا تو خود سے وجود رکھ رہی ہے یا تو کسی اور سے وجود لے رہی ہے تو وہ جس سے وجود لے رہی ہے اس کا اپنے آپ وجود رکھنا لازمی ہے تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ثابت ہو رہی ہے جو اپنے آپ وجود رکھ رہی ہے اور کسی سے اپنا وجود اس نے نہیں لیا ہے ہم اسی ہستی کا نام خدا رکھ رہے ہیں تو خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے عقلی دلائل سے ثابت ہو رہا ہے لہٰذا خدا کے وجود کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے ایک آخری بات اور ایک بہت ہی اہم اور کومن اشکال اور شبہ جو بات راسل نے اس کتاب میں بیان کی ہے صفہ نمبر سیون اور ایٹ میں صفہ نمبر سیون کے اینڈ آخری لائن میں اور صفہ نمبر ایٹ کے ابتدا میں وہ بات یہ کہ مجموعی طور پر کائنات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی قادر مطلق ہر شہ جاننے والے اور سب سے عظیم خیر خواہ یوتا نے کروڑ سال سے کروڑ سال اس بے روح دھڑتی کو ایسا اکھارہ بنانے میں صرف کر دیے کہ جب اس نے مناسب سمجھا اس میں ہٹلر اسٹرولین اور ہائیڈوجین بمز ظاہر کر دیے اس سب کے باوجود یہ بات تیہ ہے کہ کسی مذہب کا سچا ہونا ایک الگ بات ہے جبکہ اس کی افادیت دوسری اس نقطے نظر میں اس نقطے پر میں یہی کہوں گا کہ جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ مذہب ضرررسہ ہوتا ہے اتنے ہی یقین سے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے اس میں راسل اس کائنات میں نقصانات شرور اسٹرولین ہٹلر اور ہائیڈوجین بم کو ذکر کر رہا ہے کہ اس کائنات میں اتنے سارے نقصانات اتنے سارے شرور اتنے سارے خامیہ اتنے سارے ایویل پائے جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ آپ کا ہی دعویٰ ہے کہ خدا نے جس کائنات کو بنائے ہیں بہترین نظام احسن کائنات خلق کی ہے جبکہ ہم اس کائنات میں شرور کو دیکھ رہے نواقص کو دیکھ رہے ایویلز کو دیکھ رہے شیطان کو دیکھ رہے تو یہ کیسے بہترین نظام قرار پایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جواب کے طور پر سب سے پہلی بات یہ بیان کی جائے گی کہ نظام احسن کی کیا تعریف ہے ہمارا جو دعویٰ ہے کہ کائنات میں بہترین نظام قائم ہے ہمارا بہترین نظام سے مراد کیا ہے بہترین نظام سے یہ مراد ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی کمالات ممکن ہو سکتے تھے جتنے بھی کمالات موجود ہو سکتے تھے ان تمام تر کمالات ان تمام تر ممکن کمالات کو اس کائنات کے خالق نے خلق کر دیا ہے تو دوسری طرف سے ہمیں نقوص اور شرائر بھی اس کائنات میں نظر آ رہے ہیں کہ اتنے سارے شرور اتنے سارے نقصانات اتنے سارے خامیاں اتنے سارے کمیاں اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں تو اس سے تصور پیدا ہوتا ہے کہ جس کائنات میں نواقص ہے یہ شرور ہے اگر اس کائنات میں جن میں یہ شرور نہ پائے جاتے ہیں وہ زیادہ کامل کائنات ہوتی وہ زیادہ بہتر کائنات ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان تمام طرح سوالات سے ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اگر اس شر کو اس خامی کو اس کمیس کو اس کائنات سے ہٹا دیا جائے تو اس کائنات کا نظام اور زیادہ بہتر ہو جائے گا یہ مختصر سمڑی ہے ان سوالات کی اور شبہات کی جبکہ شر ہم کہتے ہیں اس چیز کو جو جبران ہونے والا نقص ہو جو نقص جسے ہم اس کا ازالہ کر سکے اس کا جبران کر سکے اسے شر کہا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ایک کلی قائدہ قانون تک پہنچنے کے لیے ہم ہر چیز ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنے لیبارٹی محاضر کر کے اس کو نہیں چیک کر سکتے مثال کے طور پر کہ میں یہ قانون دینا چاہ رہا ہوں کہ ٹرائنگل کے جو مجموعی طور پر اس کے انگلز ہیں ان کے انگلز کا مجموعہ 180 ڈگری بن رہا ہے یہ قانون کہ میں دے رہا ہوں تو اس قانون کے دینے کے لیے میں نے تائنات کے ہر ٹرائنگل کو چیک نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر اگلی دلیل پیش کی اور اس اگلی دلیل کے ذریعے میں نے اس قانون کو ایکسپ کر لیا مان لیا یہ پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جس طرح میتھمیٹکس کے آنسرز یقینی ہوا کرتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے ٹو پلس ٹو فور بلکہ اسی طرح اگر ہم ان سوالات کے بھی یقینی اقلی دلائل کے ذریعے جوابات پیش کر دے تو ان پر بھی یقین ممکن ہے اور ان تمام تر شبہات کو سوالات کو الیک سے چیک کر کے ہر ایک سوال کو چیک کر کے جواب دے مشکل ہوگا کہ میں چیک کروں کہ ہٹلر کو کیوں خلق کیا سٹالنگ کو کیوں خلق کیا ٹرام کو کیوں خلق کیا ایک ایک کر کے سب کے والے جواب دینا مشکل ہوگا تو میں کلی قائدہ قانون دین بیان کر رہے اس کلی قائدہ قانون کے ذریعے آپ ان سوالات کے خود ہی چواب دے سکتے ہیں ہم نہیں جان لیا کہ بہترین نظام نظام اصد وہ نظام جس میں میکسیمم کمالات موجود ہوں اور اس سے زیادہ بہتر نظام موجود یعنی ممکن نہ ہوں اس نظام میں علیت کا قانون ہے cause and effect کا قانون جاری ہے effect یعنی معلول یعنی مخلوق جسے خدا نے جسے اللہ نے وجود دیا اس قانون کے تحت اس علیت کے قانون کے تحت اس cause and effect کے قانون کے تحت ہر معلول ہر effect علیت ان تمام تر کمالات کا مالک ہے جو معلول کے اندر پائے جاتے ہیں لہٰذا وہ جو مطلق کمالات کا مالک ہے ان تمام تر کمالات کا مالک ہوگا جو اس کائنات کی مخلوقات میں پائے جا رہے ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ لا محدود کمالات رکھنے والی ذات ایک ہی ذات ہے دو ذات نہیں ہے ایک ہی ذات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ذات جس مخلوق کو خلق کر رہی ہے لا محالہ اس میں کوئی کمالات کی کمی آ رہی ہوگی اور اس کے بعد والی مخلوقات میں اور زیادہ کمالات میں کمی آتی جائے گی اس سلسلے میں ہم جتنے نیچے آتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ کمالات میں کمی آتی جائے گی لہذا ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کیوں تمام ترے انسانوں کو خداون نے متعاللے کامل عقل کے ساتھ خلق نہیں کیا نہیں بلکہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے ایک پورا نظام ہے اس نظام میں جتنے ہم نیچے آتے جائیں گے جتنے ہم مخلوقات کے سلسلے میں نیچے آتے جائیں گے اتنا ہی مخلوقات کے کمالات میں کمی آتی جائے گی اور یہ کمی یہ شر یہ نقص یہ ذاتی ہے یہ کسی نے اس کے اندر ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کی ذات میں یہ نقص یہ کمی پائی جا رہی ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ دنیا یہ کائنات جو جس میں بہترین نظام حاکم ہے بہترین کمالات کا نظام حاکم ہے لیکن این اسی کائنات میں یہ کائنات میں تضاہم پائے جا رہا ہے تضاہم کے کیا مطلب ہے تضاہم کو یہ مطلب ہے کہ اگر ایک سیب ہو اس سیب کو میں بھی کھانا چاہ رہا ہوں کازم بھائی بھی کھانا چاہ رہے تو اس سیب کو اگر ہم میں سے کسی ایک نے کھا لیا تو دوسرا بنت ہے اس سیب کو نہیں کھا سکتا کیوں یہ کمال ہے اس سیب کو کھانا اس سیب کو کھانے کی جو لذت ہے اس تک پہنچنا اس لذت کو ہم میں سے کوئی ایک حاصل کر سکتا ہے دونوں ہی اس لذت تک نہیں پہنچ سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں یہ محدودیت پائی جا رہی ہے کہ آپ اس کائنات کی لذتوں کو اس کائنات کے بعد ایسے کمالات ہیں جس کو اگر ایک نے حاصل کر لیا تو دوسرا اس کمال کو حاصل نہیں کر سکتا ان جیسے نقوس اور شرائر کو شرور کو جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں ان جیسے خامیوں کو جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں ان خامیوں کو نام رکھا جاتے ہیں نسبی کمپیریزن خامیاں کہ میں اپنا آپ کو کمپیریزن کر رہا ہوں کازم بای کے ساتھ ایک ہی سیب ہے ہمارے پاس ہم میں سے کوئی ایک سیب کو کھا سکتے ہیں دونوں ہی ایک سیب کو نہیں کھا سکتے لہٰذا اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نظام احسن بھی بہترین نظام بھی شرور سے خالی نہیں ہے نواقص سے خالی نہیں ہے خامیوں سے خالی نہیں ہے خامیاں ہیں لیکن جتنے کمالات ممکن ہو سکتے تھے میکسیمم کمالات جو ممکن ہو سکتے تھے اس کائنات میں خدا نے اس خالق کائنات نے اس کمالات کو اس کائنات میں خلق کر رکھا ہے اور دوسری بات کہ جب ہم اس کائنات کے ایک حصے کو دیکھتے ہیں تو اس حصے میں بے شک ہمیں نقص خامی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کائنات کو مجموعی طور پر دیکھیں گے اس کائنات کی چھت پر جا کر اس چھت سے اس کائنات کے اوپر نظر رکھیں گے تو اس مجموعی طور پر اس کائنات کا نظام ہمیں بہترین نظر آئے گا لیکن اگر ہم صرف اپنا آپ کو دیکھیں گے کہ مجھ تک یہ نقصان پہنچ گیا مجھے میں بیمار ہو گیا میرے رشتہ دار مر گئے میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا اگر میں صرف اپنا آپ کو دیکھتا رہوں گا اپنے حد تک ہی محصول رکھوں گا مینڈک کے حد تک ہی مینڈک کے کوئے کے حد تک ہی اپنے آپ اس پوری کائنات کو اس کوئے کہتا ہے کہ محدود کر دوں گا تو یقینا مجھے اس کائنات کے خیر اس کائنات کی اچھائیاں نظر نہیں آئے گی اگر میں اپنے آپ کو اس کوئے سے باہر نکالوں گا اس پوری کائنات پر نظر رکھوں گا تو اس پوری کائنات پر جب دیکھوں گا اس پوری کائنات کے اوپر جو حاکم نظام ہے اس کو جب دیکھوں گا تو بہترین نظام پاؤں گا بہترین کمالات اس کائنات میں موجود پاؤں گا اور نظام حسن کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آپ کے اس کائنات میں اس دنیا میں جتنے کمالات ممکن ہو سکتے تھے خدا نے اس کمالات کو مخلق کر دیا ہے ہاں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی وہ کمی اس کائنات کا تقاضی ہے اس دنیا کا تقاضی ہے یہ دنیا ہے جو عالم تضاہوں میں اس دنیا کے اندر ہے جو خامی پائی جا رہی جس کی وجہ سے خالق کائنات نے تو کمالات کی برمار کر دیئے یہ کائنات ہے جو اس سے زیادہ اس میں کمالات نہیں سمو سکتے تھے نہیں پائی جا سکتے تھے لہذا جتنے کمالات ممکن ہو سکتے تھے خالق کائنات نے کمالات اس کائنات میں خلق کر دیئے لہذا ہر نظام کے لئے احسن ہونا ضروری ہے اور خالق کائنات نے اس نظام کو احسن خلق فرمایا ہے لہذا اس شبہ اس اشکال کا بھی جواب دیا گیا وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ تارہین موسیقی